اندازے بیان اگر جاں کہ میرا شوق نہیں ہے شاید کہ تیر دل میں اتر جائے میری بات آج ہم دشنی ازادی بنا رہے ہیں اس موقع پر میں آپ سب کو ایک طرف حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں جہت کی گئی بننے کے بعد پاکستان مالی طور پر مستحقم نہ تھا اس بات کو قائد اعظم بہت بہتر جانتے تھے لیکن قائد اعظم اس ملک کو بہتر بنانے کے لیے تعلیم پر توجہ دی نہ کہ امداد دینے پر آج کے حکمران کا زور صرف غیر ملکوں سے امداد دینے پر ہے اور جب امداد پر امداد دینے کی وجہ ان حکمرانوں سے پوچھی جاتی ہے تو جواب بھی ملتا ہے کہ پاکستان ایک گریم ملک ہے بھوکا اخلاق پر ہے لہٰذا امداد دینے کی سوا اور کوئی چارہ نہیں تو جنابِ اللہ میں نے سوچا میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کلمات پر اعتبار کرتے ہوئے ایک گھر سے باہر نکل کر دیکھوں کہ امداد کے نام پر دینے جانے والی سدھیگ نے میرے ملک کے عام زندگی کے حالات کو کہاں تک بدھا ہے تو جنابِ اللہ افسوس ہوا بہت افسوس ہوا کہیں میں نے بھوک سے بھی لگتے ہیں محسوس بچوں کو دیکھا تو کہیں میں نے کئی عورتوں کے بچھٹے سوہاگوں کو دیکھا کہیں میں نے وزیر آزموں کے دل پر راپوں کا لباس دیکھا تو کہیں میں نے آدم کی بیٹی کو سرعام بزار میں نیلام ہوتے دیکھا کہیں میں نے آفیہ صدیقی کی ماں کو اس کی یاد میں پھر پھر مرتے دیکھا تو کہیں میں نے وزیر آزم اور حکمرانوں کو امیرکہ کی کشامت میں دن راتے کرتے دیکھا جنابِ اللہ میں کیا بتاؤں میں نے کیا کیا دیکھا برون ہونوں میں مرنے والے جوانوں کی لاشوں کو دیکھا کئی عورتوں کے بچھٹے سوہاگوں کو دیکھا دو جوانوں کو ڈگنیا لیے پھر اس کاری کے عوض پارلومنٹ ہاؤس کے سامنے آگ میں جلستے دیکھا بس دکھوں کو پارلومنٹ ہاؤس کے سامنے ٹینچرنل ملنے کے پائن خلاف ہوتے یہ تھا جنابِ اللہ میں نے اس ملکے ہر کوچے ہر شہر ہر گریب ہر محلن میں کربلا کا میدان دیکھا تو بے سیار بے سیار میری زبان پر یہ الفاظ آ ہی گئے اصول بیچ کے مصدق خریدنے والو اصول بیچ کے مصدق خریدنے والو نگاہِ اہلِ وفا میں بہت حقیر ہو تم نگاہِ اہلِ وفا میں بہت حقیر ہو تم بطن نفاس نہ تمہیں تھا اور نہ تمہیں ہو سکے گا اپنی حرس کے بندے ہو بے ضمیر ہو تم جنابِ اللہ چند زمینوں کے لیے اس ملک کی عزت و تغییر کو گیمی رکھنے والے ان حکمرانوں نے آج ہم سے ایک عزت طرح قوم کروانے کا حق چھیل لیا ہے آج پاکستان اس ازادی کی زنجیر سے بننے جارہا ہے جسے ازاد کروانے کے لیے کئی مسلمانوں نے اپنے لہو سے مزدگاہوں کو سجایا تھا آدم کی کئی بیٹیوں نے اپنی عزتیں لٹھائیں تھی کئی شہیدوں نے اپنے لہو سے گلستان کو سجایا تھا اپنا لہو بنا کے اس پاکستان کو بنایا تھا میں پوچھتی ہوں آپ سب سے یہاں بیٹے ہر ایک شخص ہے اپنے آپ سے کیا یہ وہی پاکستان ہے جو قائدِ عظم نے بنایا تھا نہیں یہ وہ پاکستان نہیں جو قائدِ عظم نے بنایا تھا یہ دوسرا ہوئی مجھوں پر پڑھنے والا پاکستان ہے جنابِ اللہ لیکن دیپ جن کے جت خواہشات تو ساتھ میں گجھلیں دیپ جن کے سر محلادوں میں چلیں دیپ جن کے مسلطوں میں پھلیں میں کہہ دو اس نور سے سکھے بے نور سے تختہِ عابدار سے میں نہیں مانتا میں نہیں چندتا میں نہیں مانتا